دوستو چاہاں لکھنو سپر جائنس جیت پائے گا مومبا انڈیس کے خلاف دکھنے والی بات ہوگی دوسری تو مومبا انڈیس اگر اس مقابلے کو جیتا ہے تو وہ ڈیریک پلی آپس کی ریس میں سب سے آگے ہوگا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوسری یہ مقابلہ دوسری اکانہ کے اسٹڈیو میں خلا جائے گا لکھنو سپر جائنس بسر لکھنو سپر جائنس بسر مومبا انڈیس کے پیچ ممممممندیس کے مقابلہ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ پہنچنا چاہتی ہے تو ابھی دوسری کلی آرکھنو سپر جائنس کے لیے مقابلے جیتنا ہے کیونکہ لکھنو سپر جائنس ابھی تک چھے مقابلے ہی جیت پائے جائے جیت موقعی جائے گا جسے مقابلہ اگر بات کی جائے تو محمد انڈیس ابھی جو ہے فیلال تیسرے آستان پہ ہے اور بارہ میچوں دوستو سات میں جیتا اور پانچ میں چھارا ہے چودہ اس کا آنگ کے بعد دوسری طرف دوستو لکھنوں سپر جائنس بس اس کے جسٹ باد ہی ان چوتھی آستان پہ ہے بارہ میچ میں دوستو چھے میچ جیتا ہے پانچ میں چھارا ہے اور ایک میچ جو ہے اس کا نو نو ریجل رہا ہے جس میں جو کی ایک پوائنٹ جو اچھنے سپر کین کو ملا ہے تو ایک جو ہے پوائنٹ سے وہ تیرہ ہیں تو دونوں یہ مقابلہ جو دونوں ٹیمیں دوستو یہ مقابلہ جتنا چاہے گی تو پچھتے دوستو آپ کو بتا دیں میں جب ایک آنہ کے اسٹریم میں کھلا جا رہا اور ایک آنہ اسٹریم کا یعنی لکھنوں کے گراند دوستو آپ کو بتا ہی ہے کہ لو ایسٹ گراند دیکھا گیا ہمیشہ سے ہے اور یہاں لگ بک چھے مقابلے ابھی تک کھلے جاتے جس میں کی دوستو تین مقابلے جو ہے وہ بیٹنگ فرس جو بھی اسٹریم میں کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے اور جو بھی ٹیم یہاں ویڈنگ فرس کرتی اس کے جتنے ازادہ چانس رہتا ہے تو پچھتے دوستو مومبیک اب ایک پچھر کی بات کی جاتا تو سوری کمال یادب کا بلہ کافی دار بول رہا ہے دوستو تو جو کی اس کی جیت کی وجہ ہے یعنی ہر ایک میچ میں دوستو یہ دو سو پلس کا اسکور چیز کر رہی ہے وہ اس کا قرآن صریف اے کی دوستو وہ ہے سوری کمال یادب اور مومن اینڈیس کی سب سے بڑی طاقت جو میں انہی کو مانتا ہوں اگر مومن اینڈیس جو ہے ابھی جس پوزیسن پر کھڑی ہے وہ سوری کمال یادب کی وجہ سے کھڑی ہے اور لاسٹ میچ میں جو ان کا ایک دھما کے دار جو زنچوری آتا ہے وہ جو ہے لاسٹ میچ میں ان کی جیت کی وجہ بنا تھا تو دیکھنے والے بہت ہوں کی کیا پھر سے جو ہے وہ کیا بلتے ہیں سوری کمال یادب کا بلہ چل بلے بازی کرے گی اور بلے بازی کر کے اگر جو بھی ٹیم ایک سو چالیس کا سکور ایک سو ساٹھ کا سکور یا ایک سو اسکور کھڑا کر دیتے ہیں جہر سے بات ہے کہ بیٹنگ سیکنڈ کرنے والی اس سکور کو بنا نہیں پائے گی دوستو میں آپ کو اور ایک طرف دوستو جہاں تک بات آیا جائے تو کچھ بہت سارے میچ ایپس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس مقابلے میں لائک ایسان کشن دوستو پانچ بار آٹ ہو چکے آئی پیل میں کس کے سامنے روی بشنو اور امیس مشرا کے سامنے دونوں نے میل کر یہ نہیں ہے امیت مشرا اور روی بشنو دونوں نے ملکر روی اشان کشن کو دوستو پانچ بار آٹ کیا ہے پورے آئی پیل میں جائر سی بات ہے کہ یہ کچھ میچ ایس دکھنے کو مل سکتے آپ کو ان دونوں کے پیچ ٹریک دکھنے والے بات ہے دوسری بات سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے دوستو دوستو لکھنو سپر جائنس کے پاس اسپینر کھا جانا ہے لائک آمیت بسرا ہوگئے ربی بشنو ہوگئے کورنال پانڈیا ہوگئے کشنپا گاتم ہوگئے چار چار سپینر دوستو لکھنو سپر جائنس کے پاس بھائیں اگر مومی اینڈیس کی بات کی جائے تو ان کی بیٹنگ میں دو پاور ہے دوستو بڑ دوستو اگر کیا جائے اسپینر کے ماملے میں تو مومی اینڈیس کے پاس کوئی خاص اسپینر لائک پیوس چابلہ ہی دوستو ہر ایک میچ میں اچھا پردسن کریں اس کے علاوہ دوستو کسی اور بولر کا کچھ خاص پردسن نہیں رہ رہا ہے لائک چاہے بہت کمار کارتی کے ہو یا ریتی شاکین ہو تو ریتی شاکین کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقابلے میں چاند دیا جائے بہت کچھ اچھا پردسن کر کے دکھا دیں اس مقابلے میں بات ہوگی کیا ہوتا ہے دوستو مقابلے میں بات کرتے ہیں لخنوں سپرچنس کی طرح سے لاس میک سکتا ہے اور پھر چلے تھے بڑا دوسروں کا بلہ ہر ایک میچ میں جاہر سے باتیں نہیں چلے گا باٹ چلے بھی سکتا ہے بڑا بات نہیں سکتا ہے لخنوں سپرچنس کی بیٹنگ لائر اپ میں سب سے بڑا نام آتا ہے نیکولا سپورن کا جو ساندھار فارم سے گزر رہے ہیں لاص میک سکتا ہے بہت کافی طریقے سے کھیلتے ہیں جاہر سے بات ہے یہ بھی اچھا بلہ بول سکتے ہیں تو کچھ یہ سب بیٹس میں دیکھ سکتے ہیں مومن اینڈیس کی طرف سے ایسان کی شرن اچھا بلہ بولتے ہیں اس کے علاوہ سوری کمار یاد اب ہر ایک میچ میں ان کا فارم چلیا تو جاہر سے بات ہے ان کا فارم برکر رہ سکتے ہیں اس مقابلے میں دو جائر سے بات دوستو یہ لخنو سپر جائنس کے لیے بھی امپورٹن مقابلہ ہے اور مومن اینڈیس کے لیے بھی مقابلہ امپورٹن ہے تو ہم لوگ بات کر رہتے ہیں کیا پہلے ہیں لیور نائنڈ والی دوروں ٹیموں کی تو پیشتہ دوستو لخنو سپر جائنس کی طرف سے بات کی جائے تو کلٹن ڈیگو ورکائی مائرس اپننگ کریں گے ونڈون ہردی فانڈی اوہر کورنال فانڈی آئیں گے پھر ایسٹ آنیس آئیں گے ایگر آئیں گے پھر دوستو دیپا خودہ آئیں گے پھر بھی مشنو آئیں گے پھر آوش کان آئیں گے موشین کھان آئیں گے پھر امیت مشتہ آئیں گے اے ایسے ایمپیک ٹیلے کے روپ میں پھر ایسے پر اینڈ پر اینڈیس پر جائنس کی میں دوستو ایمائی پیلیں لے ملکہ ممو منڈ کی بات کی جائے تو روی ہوں گے تو یہ رہنے والی ایم آئی کی پہلے ہی بتا دوستو یہاں کچھ آپ کو مدد ملتی ہے دوستو تو بہن دوسرے تب دوستو اس کی بات کی جائے دوستو کا ہے موپس ہوگی دوستو امیت مشہر کو اور بولی کھیلے ہی جس میں کی تیمار دوسری مجھے کو آٹ کیا ہے جائے سے بات کی اپو دیکھنے کو جبور ملے گا ان دولوں کے بیچ میں دوسرا کبھی کافی اچھا ریپورڈ ہو سرما کے سامنے لگ بک بہت جیدے آگے ساد بار آٹ کیا ہے میٹو شے نید روی سرما کو اور لگ بکھ ایک آن دیں ساتھیا سی رن بنا دیا ہے ہم میشینہ نے روی سرما کو تلسلے باتی یہ بھی آپ کو میچ اپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ان دونوں کے بیچ تو پھر دور ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہ مقابلہ جیتے گا کون مومننیس جیتے گا یا لکھنو سپر جائنس جیتے گا مجھے ایسا لگ رہا کہ ساید لکھنو سپر جائنس اس مقابلے کو جیت جائے گا بڑی ساندار طریقے سے کیونکہ جیس پکار سے دوستو اکانہ کا اسٹڈی ہے جیس پکار سے سپینر جو ہے وہ جیتے بہتر سپینر جو ہے وہ لکھنو سپر جائنس کے پاس ہے زیادہ بیٹنگ لانا بھی دوستو وہ لکھنو سپر جائنس کے پاس ہے تو جیت کا سر ہے بھی دوستو لکھنو سپر جائنس کے ہوئے ہی چاہے گا میرے ریکارڈنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لکھنو سپر جائنس اس مقابلے کو جیت جائے گا بڑی آسانی طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ جرور ہمیں کومنٹ میں بتائیں تو ملتے ہیں اس وڈیو میں تب تک کیلئے بائی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا کریں گے تو جرور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس وڈیو میں تب تک کیلئے بائی